وزیر اطلاعات فردوس عاشق آوان اس وقت میڈیے سے گفتگو کر رہی ہیں میری بینیں ادھر کھڑی ہیں اور میرے سارے کلیگز میں ان سب کو مبارک بات دیتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی عمران خان صاحب کی ٹیم کے اندر بیٹھ کے آپ کی جنگ لڑنے والا آگیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ اب آپ لا وارس نہیں ہیں اور جو تصادم کی کیفیت انسیسری پیدا ہوئی اور ایک تاثر گیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میڈیا سے تصادم چاہتی ہے یا میڈیا مالکان اور کارکنان کے ساتھ ہم مانگی سے نہیں چلنا چاہتی یا آپ کے مسائل سے ہم لا تعلق ہیں تو میں آپ کو یقین دلانے آئی ہوں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ پنجاب ایک پیچ پہ ہے کہ آپ ہماری طاقت ہیں میڈیا کو ہم اپنی کمزوری نہیں بنائیں گے اور میڈیا اس حکومت کو لانے میں جو آپ کا قلیدی رول ہے اس کو مجودہ حکومت انڈورس اور سپورٹ کرتی ہے اور جمہوریت کے اندر جو میڈیا کا قلیدی کردار ہے ہم آپ کو جمہوریت کا چوتھا ستون مانتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری پریکٹسیز سے لے کے گورنمنٹ کی پرفارمنس اور گورنس تک ہر جگہ آپ عمران خان صاحب کے ائر اینڈ آئیز ہیں آپ مجودہ حکومت کی ایک ایسی ٹیم ہے جو ہماری غلطیوں کی نشاندہی بھی کریں اور اس کے اصلاح کے لیے مصبت تجاویز بھی دیں انشاءاللہ حکومت آپ کے وہ جائز مطالبات آج وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب نے خصوصی طور پہ مجھے آج پنجاب آپ کے پاس بھیجا ہے اور واضح پیغام دے کے بھیجا ہے کہ جو ہمارا اپس میں کمیونیکیشن گیپ بنا میں صبح آپ کے پریس کلاب کے صدر سے ملاقات کی میں نے آپ کی باقی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان سے روابت اور تاریں جوڑنے کی چکر میں ہوں اور کوششوں میں ہوں جہاں جہاں سے یہ ڈس کنیکٹ ہوا وہیں سے کنیکٹیوٹی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں حکومت کو احساس ہے اس بات کا کہ میڈیا کے اندر کام کرنے والے کارکنان جو ہیں وہ لے آف ہونے کی وجہ سے جو میڈیا کرائیسس سے گزر رہی ہے میڈیا انڈسٹری ان مشکلات میں حکومت کو آپ کا معاون بننا ہے آپ کو ان چیلنجز سے باہر نکالنے کے لیے آپ کی سپورٹ بننا ہے تو میں پنجاب گورنمنٹ سے ایک بریفنگ جو علیدہ ڈی جی پی آر کے ساتھ بیٹھ کے ان کی انسیچوشنل گیپس کو ایڈنٹیفائی کر کے آئی ہوں وزیر اللہ پنجاب کو مبارک بات دوں گی کہ آج پوری کی پوری ان کی جو ٹیم ہے پنجاب اسیمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام محمران نے آج ان کے اوپر جو اعتماد کا اظہار کیا ہے ان کو جو افوائیں تھی جو ہمارے مخالفین آئے دن وزیر اللہ پنجاب کی گورننس کے حوالے سے ان کی پرفارمس کے حوالے سے چیم انگوئیاں چل رہی تھی آج وہ لوگ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو جنہوں نے الیکشن میں یہ نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو آج عثمان بزدار صاحب کے اوپر ان کے تمام ایم پی ایز نے اعتماد کا اظہار کر کے ان کو اپنا وزیر اللہ کے طور پر اعتماد دیا ان کو بھی میں کہوں گی کہ وہ بھی آپ اس ووٹ کو عزت دیں کیونکہ عثمان بزدار اکیلا نہیں پنجاب اسیمبلی کی اکثریت اس اسیمبلی کی اس پر اعتماد کرتی ہے لہٰذا آپ میڈیا سے بھی اپیل کروں گی کہ میں اس چیز سے اگاہ ہوں کہ آپ کے پاس ایکسیس ٹو انفرمیشن کام ہے مجھے اس حقیقت سے آشنا ہی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ ڈس کنیکٹ ہوا ہے ہمارا لنک اور وہ لنک فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی آپس میں ڈس کنیکٹیوٹی تھی آج ہم نے وہ کنیکٹیوٹی کریئٹ کی ہے آج ہم نے بیٹھ کے کچھ ترجیحات تیہ کیے اور ان ترجیحات میں جو آپ کی پیڈینسی ہے جو آپ کے بیلز پینڈنگ پڑے ہوئے تھے آج وزیرِ اللہ سے میں نے اپیل کی ہے کہ وہ آپ کے بیلز کی ادائیگی کریں تاکہ اس انڈسٹری کے اندر جو معاشی بوران ہے اس سے آپ نکل سکیں اس کے ساتھ ساتھ کارکنان کے لیے خوشحبری یہ لے کے آئی ہوں کہ حکومت نے انٹیرم ویج آوارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کے لیے انٹیرم ویج آوارڈ جو ہے اس کو پروف کر دیا انقریب ہم آپ کے لیے وہ پورا پیکج جو اپروف ہوا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور فوری طور پہ ویدن نو ٹائم اس کو پرمننٹ ویج آوارڈ میں کنورٹ کریں گے اس کے لیے کنسلٹیشن پروسس چل رہا ہے کچھ ٹائم مجھے چاہیے ہوگا میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ اکنامی کنسٹرینز ہیں جہاں پورے ملک میں مسائل ہیں اس کا شکار میڈیا انڈسٹری بھی ہوئی لیکن جب آپ ہمارے پارٹنر ہیں تو مشکلات ملکے جھیلی جاتی ہیں اور ان سے نکلنے کی بھی سٹریٹیجی ملکے بنائی جاتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اشور کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ساٹھ پرسنٹ پاکستان ہے ساٹھ پرسنٹ پاکستان جو ہے وہ عمران خان کا سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا محاذ سیاسی جو ہے وہ پنجاب ہے اور اس کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے قلعے میں تبدیل کرنا ہے اور اس قلعے کو جہاں جہاں مورچے ہیں جہاں جہاں ہمارے